ہم نے پرسوں کھانا کھایا تھا وہ بھی پیٹ پھر کے نہیں کھایا تھا ابھی کال ہمیں کوچھ نہیں ملا ابھی آج تقریباً گیارہ بار جو انہیں والے ہیں ابھی تک ہم نے کوچھ نہیں گیا خیر حضرات کی طرف سے ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی نہ کوئی نمیند آیا ہے موسمی حالات ہوئے سنگین سلاب کی تباہ کاریوں نے کر دیا کمگین سلاب کی برہم موجوں نے ہزار افراد کو گھر سے بے گھر کر دیا سلاب جمع پونچی فصلیں اور مال مویشی سب بہا کر لے گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موسمی حالات ہوئے سنگین سلاب کی تباہ کاریوں نے کر دیا کمگین سلاب کی برہم موجوں نے ہزار افراد کو گھر سے بے گھر کر دیا اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں علی رامے سے جو کہ اس وقت سلاب متاثرین کے ساتھ تباہ شدہ گھر میں موجود ہیں آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں کے ساتھ ایک مزافاتی علاقہ ہے اور ایک بستی امیر خان ہے وہاں پہ اب ہم موجود ہیں پہلے ہم نے آپ کو باہر سے جو سلاب کی صورتحال تھی وہ بتائی اب سلاب کے بعد جو گھروں کے اندر تباہ کاریاں اس کی ہوئیں اب وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی آ گیا لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا لیکن اب جو مسئلے مسائل ہیں وہ اب ان لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں اب یہ لوگ کیسے کیونکہ نو دن بعد نو دن ہو گئے ہیں پانی آ چکا ہے اور پانی ابھی بھی یہاں میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جو یہاں کے رہائشی وہ یہ بتاتے ہیں کہ پانی کی سطح یہاں تک تھی تو ابھی یہ لائن بھی آپ کو نظر آ رہے گی کہ پانی کی سطح کس حد تک یہاں پہ رہی اور اس صورتحال میں کیسے پھر لوگ بچ سکتے ہیں گھروں کے اندر چار پائیاں پڑی ہیں سمان یہاں کے جو رہائشی وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ پانی جو ہے وہ آ رہا ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ جلدہ جلدہ اپنا جو ضروری سمان ہے وہ نکال کے اس کو وہ کسی طرح سے محفوظ جگہ پر منتقل کر سکیں لیکن وہ کچھ کر سکے لیکن گندم کی کوشش کی گئے کہ گندم کا زیادہ سے زیادہ محفوظ جو ہے وہ کیا جا سکے تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ بستی امیر خان کے اندر کہ اب ان لوگوں کو رہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے خیر پانی نکلے گا پانی نکلنے کے بعد ہی یہاں پہ رہیبلیٹیشن ہو سکے گی یہ دیکھیں کھلونے بچوں کے جو ہے وہ پانی میں نظر آ رہے ہیں بچے یہاں پہ کھیلا کرتے تھے نو دن بعد یہاں پہ زندگی کیسے تھی اور نو دن بعد یہاں پہ زندگی کیسی ہے وہ آپ کیمرے کی نظر سے دے سکتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ اب پانی کے اندر داخل ہو کر آپ کو گھروں تک دکھایا جائے کہ وہ بستیاں جو متاثر ہوئی جو لوگ باہر کیمپوں میں بیٹھے ہیں ان کے گھر کس طرح سے تباہ ہوئے تو یہاں کے جو رہائشی ہیں محمد زفر ان کا سٹوڈنٹ بھی ہیں بی ایسی انجنرینگ کریں اچھا زفر بتائیے گا کہ کیا کوئی معلوم داد معلوم داد چھوڑ دیں آپ یہ بتائیں آپ کو کھانا شانا ملا ٹینٹ ملا سار جی ابھی تک ہمیں نہ کوئی ٹینٹ دیا گیا ہے ابھی تک نہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہم نے پرسوں کھانا کھانا کھایا تھا وہ مخیر حضرات کی طرف سے آیا تھا وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تھا ابھی کال ہمیں کوچھ نہیں ملا ابھی آج تقریباً گیارہ بات جو انہیں والے ہیں ابھی تک ہم نے کوچھ نہیں گیا یہ جو بھی مل رہا ہے لوگوں کو ہم ہم تک ابھی تک نہیں پہنچا لیکن جنرلوں کو مل رہا ہے وہ بھی مخیر حضرات کی طرف سے مل دا گورمنٹ کی طرف سے ابھی نہ کوئی نومیند آیا ہے نہ کوئی آپ کا یہاں پہ ایم پی ایم ایم نے کون علی رامے شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے